عوض باللہ من شکدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اقرام میں ہوں فیصل سیدہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتو آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین امران خان صاحب کی گرفتاری ایک بڑا چیلنج جنم کیا اس پہ بات کریں گے پنجاب کی نگران حکومت کیا نولی کی وابسترد وقوات پوری ہوں گی اس پہ بات کرتے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے جی امران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک چیلنج بان چکی ہے اور حکومت میں اس کو اپنی زد بنا لیا ہے اس کے جرم کیا ہے امران خان پر کیا ایسا جرم ہے جس کے لیے اسے گرفتار کرنا ضروری ہے امران خان صاحب پر سیکرو مقدمات بنے ان کا سامنہ کیا عدالتوں میں کہ دہشتگردی کے مقدمات ہوں یا توہین کے مقدمات ہوں سب کا سامنہ کیا انہوں نے اس کے باوجود وہ کس مقدمے میں کس جن میں اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے ہاتھ میں جب سب کچھ تھا وہ سب کچھ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی انتشار پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر انہوں نے لانگ مارچ ملتبی کیا انہوں نے اسلامباد پر چڑھائی کی کال دے کر مری روڈ پر لاکھوں کا مجمع یہ کہہ کر متشر کر دیا کہ بعد میں بات کریں گے کیوں صرف اس لیے کہ انتشار نہ پھیلے ملک کے حالات اس طرح کے نہیں کہ وہ اسے مزید انتشار میں ڈالیں معاشی حالات ہوں یا امن امان کی صورتحال ہو دہشت گردی اس کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے ہر جگہ سے سٹیپ بیک ہوئے اس کی نتیجے میں حکومت کی طرف سے بے اپنا تنقید کا بنشانہ بنے اور ان پر تانہ زانی بھی کی گئی انہیں چیلنج کیا گیا پھر اسمبلیوں کا انہوں نے کہا میں ڈیزال کروں گا کہا گیا نہیں کریں گے انہوں نے وہ بھی کر دی انہوں نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی مرکز میں ہو یا دو صوبے ہوں دونوں کو انہوں نے ٹھوکر ماری کس لیے جمہوریت کی حاضر پر امن انتخابات کی حاضر پر امن طریقہ پر امن انہوں نے جو ہے تو ہر راستہ پنایا مگر حکومت جو ہے وہ انہیں اس وقت آج کی اگر حالات لے تو حکومت شاید انہیں اس راستے پر لے جانا چاہتی ہے جسے وہ اجتناب کرتے آئے ہیں اب بھی وہ کہتے ہیں میں قانونی اور پرلیمانی طریقے سے ہی مضاحمت کروں گا مگر خان صاحب یہ بھولتے ہیں کہ قانون اور آئین جو ہے یہ صاحبے اقتدار کے پاس ہوتا ہے جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے آئین اور قانون اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے آپ قانون اور آئین کا استعمال کریں گے مگر ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں آپ وہ کریں گے تو آپ چلیں گے ایدروائز آپ نہیں چلیں گے آپ آئین شیکن کہلائیں گے آپ قانون شیکن کہلائیں گے تو یہ ہے اب ان کی گرفتاری میں بیچ عوام حائل ہے وہ عوام جو جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تھا بغیر کسی لیڈرشپ کی کروڑوں کی تعداد احتجاج پر وہ سڑکوں پر آ گئی تھی وہی عوام جو خان کے دور حکومت میں اس سے نالا تھی مہنگائی سے نالا تھی مگر ایک ہی لمحے میں عوام بدل گی اور اس دن سے آج دن تک عوام جو ہے وہ خان کے ساتھ کھڑی ہے اب اگر ساری لیڈرشپ گرفتار بھی کر لیں تو وہی دن سامنے رکھیں کہ بغیر لیڈرشپ کے یہ عوام سڑکوں پر آئی تھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر عوام پر کیا ٹینک چڑھائیں گے عوام پر توپوں کے گولے برسائیں گے یا عوام پر اٹب بم باریں گے کیونکہ کون سا راستہ اپنائیں گے واحد راستہ الیکشن کا ہے الیکشن کرائیں میدان میں سیاسی مقابلہ کریں اور میدان میں ہی جیتیں کیونکہ کھلاڑی وہی ہے جو میدان میں مقابلہ کرتا ہے جو میدان میں مقابلہ نہیں کرتا دوسرے راستے اپناتا ہے تو وہ اناڑی ہوتا ہے تو خان نے ثابت کیا کہ وہ کھلاڑی ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے وہ پاکستان میں ہے پاکستان سے نہیں بھاگے گا وہ جیلو سے نہیں ڈرے گا وہ گرفتاری سے نہیں ڈرے گا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج بھی اپنے خطاب میں انہوں نے کہا میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں اب آتے ہیں جناب نگران سیٹ اپ کی طرف کے جسے امیدیں لگائے نون لیگ بیٹھی ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ اس وقت جو میدان خالی ہوگا یہ تشتری میں رکھ کر نون لیگ کو دے دیا جائے گا مگر نون لیگ بولتی ہے یہ جو عدم اعتماد کا سارا کھیل ہے یہ زرداری صاحب نے سجایا تھا اس کو کمیاب زرداری صاحب نے کریئے تھا تو کیا زرداری صاحب یہ چاہیں گے کہ وہ یہ سارا میدان جو خالی کروا کر وہ نون لیگ کے حوالے کر دیں گے نون لیگ کی بول ہے نگران وزیراعلا جو ہیں وہ ذرداری صاحب کے نون لیگ سے زیادہ قریب ہیں ان کا زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہے تو ایسے میں ہوگا کیا جیسا کہ آج تک نون لیگ دبردوس ہوتی آئی ہے عوام میں اس کے بعد اب جو کرنے جا رہی ہے نون لیگ دیکھیں اس وقت لوگوں کے نشانے پر نون لیگ ہے تنقید کا نشانہ نون لیگ بن رہی ہے اور ابھی جو کچھ کرے گی اس کو حاصل کچھ نہیں ہوگا پھر نشانہ نون لیگ ہی اور اب نقصان بھی نون لیگ ہی اٹھائے گی مریم صاحبہ بے شک کہیں بہت خوش آئید بات ہے کہ وہ عوام میں آئیں گی مقابلہ کریں گی مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا اس لیے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں کہ میں مریم صاحبہ کو وزیراعظم بنواؤں گا اگر میں خود نہیں بنتا تو ذرداری صاحب بھی یہ سوچتے ہیں جو ابھی تک وہ کوشک کرتے آ رہے ہیں کہ بلاول کو وزیراعظم بنواؤں پھر اس کے علاوہ ذرداری صاحب کا یہ بھی سننے میں وہ ابھی سے طریق انصاف کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ جماعت جا رہی ہے آپ میرا ٹکٹ خریدے اگلا وزیراعظم میں بنواؤں گا تو ایسی صورتحال میں نو لیک کس خوش فہمی میں مبتلا ہے نو لیک کس لئے بنظام ہو رہی ہے نو لیک کس لئے اپنے آپ کا اپنا ووٹر جو ہے گمواری ہے اپنی جو ہے وہ امیج عوام میں کیوں خراب کر رہی ہے جو پہلے ہی بے خد خراب ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب بھی کیا چاہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو بنوائیں گے وزیراعظم بڑی درچسپ کھیل بنے گی چند دنوں میں معاشی صورتحال بہت خراب بہت خراب اور حالات انتشار کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر حکومت نے اکل اور ہوش کے ناخم نہ لیے تو حالات آؤٹ اپ کرٹول ہوں گے حالات ہاتھوں سے نکل جائیں گے پھر سبالنے والا کوئی نہیں ہوگا اسی کے ساتھ اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاک افواج پائندہ بات موسیقی موسیقی